موسیقی دعا ہے کہ انہیں بھی نظربندی کا شکار نہیں کیا جائے کیونکہ بہت سارے پاکستان میں چھپے رسم ہیں جو نئی ٹیکنولوجیز کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ تو کرتے ہیں لیکن چھپ چھپ کر سامنے نہیں آتے کیونکہ انہیں ڈر ہی رہتا ہے کہ اگر سامنے آگئے تو رات تو رات غائب ہو جائیں گے ہمیں اٹھا لیا جائے گا کیونکہ پاکستان بھر میں جتنے بھی نئی ٹیکنولوجیز کے حوالے سے کوئی بھی انجینئر فرض کیجئے کوئی نئی اپ ڈیٹ کر دیتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کر دیتا ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں مجود ہو تو دنیا میں آج تک وہ کسی نے بھی اجاد نہ کی ہو تو اسے رات و رات اٹھا لیا جاتا ہے فرض کیجئے جس طرح کے شاجہ خان مسجد وغیرہ یا پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ تاج محل جس نے بنایا اس کے ہاتھ کار دیے گئے تو اسی طرح کی مثال ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز کوئی بھی اجاد کرتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے نظر بند ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے بالکل بھی اس چیز سے بے خوف ہو کر انہوں نے یہ چیز بنائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں میں مختلف ٹیکنولوجیز کی حوالے سے لوگوں کو اپ ڈیٹ دوں گا اور نئی ٹیکنولوجیز اجاد کروں گا نئے شعبوں میں ہر فیلڈ میں نئی ٹیکنولوجی اجاد کرنا میرا کام ہے اور میں کسی سے نہیں ڈروں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے پاکستان میں جتنے بھی وہ حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی منظر عام پر نہیں آئے میں ان سب سے نہیں ڈرنے والا میں آؤں گا منظر عام پر اور بہت ساری عوام کا بھلا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں پاکستان کا مقام بہت بلند کرنا چاہتا ہوں دنیا کے نقشے میں پاکستان کو اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان کو دنیا بھر کے ممالک سے سب سے فاسٹ اور طاقتور بنانا چاہتا ہوں یہ میرا مقصد ہے اور انہوں نے کہا کہ عوام میں لئے دعا ہی کر سکتی ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی نظرمندی کا شکار حکومت مت کریں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کار کا انجن کس طرح سے چلایا انہوں نے تین لٹر پانی لیا وہاں پر ایک سلیکسین پاودر جو کہ عام میڈیکل سٹور سے دس روپے کا مل جاتا ہے وہ انہوں نے وہاں پر شامل کیا اس کے بعد اس میں سے ایک پائپ گزارا جو انجن میں ڈائریکٹ لگایا ڈائریکٹ لگانے کے بعد اس میں ایک کارمن ڈائی اکسائیڈ اور اس میں ایک اور گیس جو ہے وہ محلول جو ہے بننے شروع ہو گیا اس کے بعد وہاں پر انہوں نے صرف کیا تو آپ کی گاڑی کا انجن سٹارڈ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر میں اس کی نئی ٹکلولوجیز کے حوالے سے اب جتنی بھی نئی برینڈ کی پاکستان میں کاریں تیار کی جائیں گی ان میں یہ فنکشن بھی ضرور شامل کیا جائے گا کیونکہ اس کی رفتار کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی رفتار زیادہ نہیں ہوگی اس کی رفتار ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹا ہوگی کیونکہ یہ فری میں اگر آپ اسعمال کرنا چاہتے ہیں تو ساٹھ کلومیٹر ہی آپ کو ملنے والا یہ فری میں ایک ٹکس انہوں نے جات کی ہے ہر گاڑی میں یہ اپشن ایکسٹرا ہوگا اگر آپ کی فرض کریں کہیں بھی پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جنگل میں کہیں بھی اینی ویئر تو آپ اس کا اسعمال کر کے پیٹرول پاپ تک بہت آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں اگلی وڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا چینل کو سبکرائب کرنا نہ کیجئے گا اللہ حافظ سپر ڈیلی نیوز